عبداللہ بن عباس حضی اللہ عنہ مفرمان لگے کہ اگر اس آدم کے بیٹے کے پاس مال کی دو وادیاں بھی ہوں پس تھوڑی کرے گا اگر اس کے پاس مال کی دو وادیاں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان جو وادی ہے وہ سارا سونہ چاندی سے بھر جائے ایک نہیں ایک اور بھی بھر جائے فرمایا دو وادیاں مل جائیں تو کیا اس کے ہرز کا پیٹ بھر جائے گا فرمایا نانا یہ تو کہے گا لب تغافہ ایک اور بھی ہو جائے نا ایک اور بھی ہو جائے اس ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی سے بھرے گا جیتی جیتو اس کی ہرز نہیں ختم ہو سکتی اس کی ہرز کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی الہاکم التکاتر حتی زرتم المقابل الہاکم التکاتر حتی زرتم المقابل اور اور اسٹیٹس اور دولت اور شہرت اور وہوا اس کسرت نے اسے ایسا غافل کیا حتی زرتم المقابل یہاں تک کہ قبر میں جا پہنچا الہاکم التکاتر اور اسٹیٹس ذرا اور ہائی ہو جائے رہن سین کا میار اور بڑیا ہو جائے کچھ دولت اور اکٹھی ہو جائے کچھ اہدہ منصب میں اور اس سے سبقت کر جاؤں یہ ہرز ایسی ہے الہاکم التکاتر اس تکاثر نے اسے ایسا غافل کیا حتی زرتم المقابل یہاں تک کہ قبر میں جا پہنچا کہ اللہ صغفتان ان قریب جانے گا اس کا انجام ان قریب جانے گا اس کا انجام اللہ کا کلام ہے انسان میں یہ کمزوریاں بھی تھی لیکن اللہ نے قدم قدم پہ رہنمائی بھی فرمائی تنبیہ بھی فرمائی خبردار بھی کیا کہیں احسانوں کہ یہ بیماری بیماریاں کمزوریاں تجھے ہلاک کر ڈالیں کہیں احسانوں کہ یہ کمزوریاں اور بیماریاں تجھے ہلاک کر ڈالیں خبردار بھی قدم قدم پہ فرمائی ہے تو عبداللہ ابن عباس غضی اللہ نے فرمائی لگے کہ اس آدم کے بیٹے کے پاس دو وادیاں ہوں مال کی تو پیٹ تھوڑی بھرنا ہے لب تغاثا لیسا بس تھوڑا سا اور ہو جائے پھر آرام سے زندگی گزاریں تھوڑا سا اور ہو جائے پھر آرام سے نیکی کی بس نیک ہو جائیں گے پھر اللہ اللہ کریں گے اچھا بھئی وہ بھی ہو جاتا ہے بس ہو جاتا ہے ابنے involvement اپنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بچوں کا مسئلہ ہے بچوں کا کچھ کرنا ہے اپنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بچوں کا مسئلہ ہے تو جب ہم بچے تھے تب بھی اللہ پال رہا تھا اللہ ہی سنبھال رہا تھا کل بچے ہیں تو انہیں بھی وہ ہی پالیں گے وہ ہی سنبھالیں گے یہ ہلس و حوص اور سے نہیں بھرتا اس پر تو کنایت کا مٹی ڈالنی پڑتی ہے کنات کی مٹی ڈالنی پڑتی ہے تب اس کا پیٹ بھرتا اے اللہ تیرا شکر ہے بہت دے رکھا ہے کنات کی مٹی ڈالنی پڑتی ہے پھر اللہ کریں گے پھر وقت اللہ کے لیے پھر آخرت کی تیاری ہے یہ تو ایسا ہی ہے آگ پر سوکا گھانس ڈال دیا جائے آگ کو بجھانے کے لیے بڑھکے گی اور آگ کو بجھانے کے لیے سوکا گھانس ڈال دیا جائے اس سے تو اور بڑھکے گی اس آگ کو بجھانے کا راستہ مٹی ڈالنا ہے کنات کی مٹی ڈالی ہے پھر بجھے گی تو آپ علیہ السلام اچھا یہ اللہ کا نبی ہے اس امت کیسے آپ سے بڑھ کر کوئی خیرخواہ ہو سکتے ہیں اور آپ سے بڑھ کر کوئی بڑے طبیب ہو سکتے ہیں کیا ہمیں اللہ کا نبی ترقی سے روک رہے ہیں کیا یہ جو باتیں آپ فرما گئے ہیں کہ ترقی سے روک رہے ہیں بربادی سے روک کر گئے ہیں ہلاکت سے بچانے کے لیے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ چند سالہ زندگی کی خاطر یہ خرموں سال کے زندگی ہو جانا لیں فرما ایک نہیں دو نہیں تو یہ اور کے طلب میں ہیں بھاگے ہی جا رہا ہے غفلت میں کہیں یہ باتیں نہ ڈال دیں کہ یہ دنیا غفلت میں نہ ڈالے